موسیقی شریمہنٹ بچیتر سنگھ کی برسی تین نمونبر کو منققت ہوگی انتظامیہ کمیٹی کی جانب سے پریس کانفرنس کر کے اس حوالے سے پروگراموں کی تفسیلی جانکاری دی گئی عوام سے کی گئی شرکت کی اپیر شریمہنٹ بچیتر سنگھ کی برسی جو کہ تین طریقوں بڑی ہی شردہ دینال جیرہ سنگھران غالی صاحب کے منائی جاری ہے جس تین طریقوں شریخنپار صاحب پرارم پروائیگیشن تین طریقوں شریخنپار صاحب پرارم پروائیگیشن جو ہے کرتن دربار سے جائے جانگے جنادے وچوں بارتوں آئے ہوئے کرتنی جتے بڑے ہی رسپ نیک کرتن کر کے سنگتہ نو نحال کرنگے اور بھی جو بارتوں سنگتہ آئیاں ہنیاں نے بلارے نے پرچارک نے کتا واشک نے او گروہ شبد نال سنگتہ نو جوڑنگے میں سمجھ دا ہاں کہ شریمہنٹ بچیتر سنگھ صاحب جیدی سارا جیون جڑا ہے انہاں نے اس برادری پائیچارے دی لئی اپنا ارپن کیتا ہے دیرے دی بہت بڑی سیوہ لگ بگ کہہ سکتے ہاں کہ پیجا سال انہاں نے اس دیرے دی سیوہ کی بھی ہے اور بڑی ہی میند دے نال بڑا اٹھا سماسی جس سمیں میں تو انہاں نے اس دیرے دی سمال اپنے آتھ چلے ہی پر آج جیسی دیکھ رہے ہوں کہ انہاں دی جو برکت ہے اوہ آج سب تو بڑی بکشش انہاں دی میں کہہ سکتا ہاں کہ جے شریمان مانت بجید سنگھ جی دے روپی چھو سانگتی گئی آج اس دیرے دی اپنے آتھا دیاں گلتی دے بچ گلیاں نہیں جا سکتیاں کوئی بھی پک ہوئے اور تعمق پک ہوئے اور سماجک پک ہوئے اور راجلی تک پک ہوئے اے ہر پک تو اس دیرے نے بہت بڑی سماج کی سیوہ کر دے ہے کر رہے نے اور اگے بھی کر رہے نے بشیش توڑتے اسی دیکھ رہے ہاں کہ ایجوکیشن دے جو ایک سسٹم ہے اوہ دے وچھ شریمان مانت بجید سنگھ جی دا بہت بڑا یوگدان ہے آپ سارے جانو ہو آؤ اسی کوشش کریے کہ بے شک چن طریقوں چھوٹی نہیں ہے میں مندہ ہاں ملازم طبقہ پوچھتے اندر بہت زیادہ ہے پر جے ایک پاسے شریمان مانت بجیدر سنگھ صاحب جی دیاں اوپ لب دیا نو دیکھا جاوے اونا دیا جو انہاں نے سماج دے لے کیتا ہے اونا چیزانو مکھر کیا جاوے کہ میں سمجھ دا ہاں کہ ہر وقتی تا فرض بندہ ہے کہ اوہ چھوٹی لے سماجبہ سیاستو کارکن کمرجید سنگھ اور دیگران نے بھی مہنٹ بچندر سنگھ کی برسی کے پروگراموں میں شرکت کی عوام سے اپیل پروان گنی سے ہی اے آئے سہل تنا کے کامہ ساسنگ جی آپ جی سارے جان دے ہو کہ جو شیرمن ایڈیرہ نگالی صاحب ہے وہ جمہو کشمیلی سکھی دا تورہ ہے تو اسے دیڑے دے جو بھار میں ماں پورشن مادبا جی ترسنگ جی جو سنسار یادران و سنپون کرگیسن سو انہاں دی یاد بنا دے ہویا کال سویرے دس وجہ شریعہ خان پار سیفر جی رمب و حسن جنہاں دے سماپ کی کال دس وجہ ہونی ہے اوپرانت کھلے دیوان سجائے جانے نے جیسے بچ پرچارک جان راگی جان پہنچے ہوئے نے آدھے انہاں دے جیون اتا سا چاند مارنی ہے مادبا جی ترسنگ جیون ایک نمول جیون سی جنہاں نے کہاں سارا جیون سا سیو آتے سمرن بجھ گزاریا آتے ایک بہت بڑی جڑی کمائی سی کو جو جمعو ڈگیا نے بکھے آشن منا نے کھولیا جتے گریو ناس بچے سے انہاں کارچوئے کی بچہیں لاکر کے انہاں نو تارموز بیدیا دیتی آتے بچے آنے تارموز بیدیا کر کے آدھے دیشان بچے سا دیر آگے جانے بچے نے جو شیرمن ڈیرے نگالی صاحب ویاشن بسک کے نکلے نے اب دیشان بیٹھے ہوئے نے انہاں دی کال کمائی سی تو انہاں دی جو ورسی ہے کالہ صاحب کے نگالی صاحب کے بڑے پدر پہ منائی جانی ہے تقریباً تین چار وید اگر دیوان سا جنے نے ساریاں سلطہ نے چلنے بینتی ہے کہ ہم ہما کے آپ یہ تھے پہنچو یہ تھے آسان انہاں بچھڑے یاکمانوں اساں شردہ دنیاں پیٹھ کر دنیاں نے وہ تھے آپ آسان اپنے جیون دیاں کڑیاں بھی سفر کر دنیاں نے آتے انہاں دے جیون دے گون سن وہ آسان چانک مارنی اپنے مان اندر آتے وہ گون جڑے نے سنوہ پڑھانے چاہیے دینے کہ اے جے ماں پر جو اس پر ماتواں ان پر دے جان دینے جو سنسارتے آکے صرف کیبل تاں کیبل ترو بکار لی تو پھر ساری سنگتہ نے چرنے بینتی ہے آپ جی بات چڑھ کے اتھے پہنچو آتے انہیں اس بچھڑے یا آتمنوں حسان ہمیشہ لے جات کے لیے جنہ نے قوم دیکھاتر سمائی دیکھاتر اپنا پورا جیون جڑا ہے بسر کیتنا ہے واہ گر جی کا خالصہ واہ گر جی کی پتے میں کمل جی سن پینٹو ساری سنگتوں بینتی کیتی جان دی ہے شورمنی ڈیرا سن پورا نگالی ساوی کے برنگ گینی ماں پوش من صاحب ماند بھائی بجیتر سن جی جو برسی شورمنی ڈیرا نگالی ساوی کے بنائے جا رہی ہے دسوان پاک شیان دی آتمن جوڈ تان تان سیلس جی گرو گران ساوی کے خانڈ پاڑ دے پور سرے دس جی پہنگے تو سوار سارا جیرا دیوان ہے دو بجے تک شورمنی ڈیرا نگالی ساوی کے ساتھ جائے جاں گے سارے بینتی کیتی جان دی گیر مزو ملت شورمنی ڈیرا نگالی ساو پونٹ کے شرد دے پھول پیٹ کرو جی واہ گر جی کا خلصہ واہ گر جی کی فتح واہ گر جی کا خلصہ واہ گر جی کی فتح گرو پیاری ساو سنگر جی سارے بینتی جوڈ جی کیتی جان دی ہے شریمان مانت مچیتر سنگ ساوی جی بھرسی جوڈ تیران نگالی ساو مانت ساو کی قیادت جی بنائی جا رہی ہے سارے سنگتوں نے جوڈ لی بینتی ہے کہ گیر مزو ملت کال اٹھے پونٹ کے گرو ساوی جی مانت ساوی جنیاں اپنیاں سیوان سیوان جنیاں مانت ساوی جنیاں انہوں نے کھول گائر کیتے جان دی سارے سنگتوں تھے پونٹ کے گرو اپنے مانت ساوی جنیاں اپنے شردہ دے پھول پیٹ کرو کہ اپنیاں گرو ساوی جی کا خلصہ واہ گر جی کی پونٹ شیئرنسٹی کمپیکسی کا کام زور و شور سے جاری متعلق آف اسران نے امیت ظاہر کی ہے کہ جنوری تک وہاں کلاس سے شروع کرنے کے لیے امارتوں کو تیار کیا جائے گا ساوی جنیاں ساوی جنیاں ساوی جنیاں ساوی جنیاں موسیقی 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 اگر ہم بات کرتے ہیں یہ بھی شروع ہو جائے گا اور جو ہمارا گلز ہمارا گلز ہائر سکنڈری سکول کے بچے اس میں سکتے ہیں سکتے ہیں اور کلاوسکو کے سلسلے میں بچوں نے بہت اچھا رنگ رنگ پروگرام پیش کی ہے چاہے کلاسیکل میوزک تھا کلاسیکل دانس تھا یا پینٹنگ کمپیٹیشن تھا یا ڈراما تھا بچوں نے بہت اچھی پرفارمنس دی اور خاص کر کے اس کا مقصد یہ تھا کہ نیو ایجوکیشن پالیسی میں جہاں ہماری کوریکولر ایکٹیوٹی کے ساتھ ساتھ کوریکولر ایکٹیوٹی جو ہیں ان کو بڑھا دیا جائے اور لوکل ہمارا جو کلچر ہے لوکل کلچر جو ہماری تعلیمی پالیسی کا حصہ بھی ہے اس کو بڑھا دیا جائے تاکہ بچے اپنی لوکل لانگویج میں اپنے کلچر کو اپنی ٹرڈیشن کو سمجھے اور اس کے اندر جو فلاہ ہیں ان کو دور کریں اور بچوں کے اندر ایک ولولا پیدا کیا جائے ایک جوش پیدا کیا جائے کہ بچے اپنے کلچر کو اپنی تیذیب کو سمجھتے ہوئے اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو آگے بڑھائیں آج جیسا کہ آپ سب اس بات سے آشنا ہے کہ آج جو کمپیٹیشن ہوا ہے زون لیول کمپیٹیشن یہ ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ہائر اتھارٹیز کی جانب سے ہمیں یہ حکم ہوا تھا کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی کلا اتھارٹمنٹ پروگرام جو ہے وہ کمپیٹیشن جو ہے وہ پہلے زون لیول پر ہونا چاہیے اور اس کے بعد جو بچے پہلی پوزیشن حاصل کرتے ہیں یا دوسری پوزیشن حاصل کرتے ہیں ان کو ڈسٹرک لیول پر موقع دیا جائے اور پھر یہی بچے جو ہیں وہ پراوینس لیول پر جو ہیں وہ جا کر کمپیٹیشن کرتے ہیں پھر سٹیٹ لیول پر پھر نیشنل لیول پر یہ جو کلچرل ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں یہ اب جو ہے یہ حصہ بن چکی ہے تعلیم کا اکیڈمک سٹنڈر جو جہاں اپ لفٹ کیا جائے گا وہاں کو اکیڈمک ایکٹیوٹیز بھی جو ہیں وہ ساتھ ساتھ ہوتی رہیں گی تاکہ بچے جو ہیں وہ اس میں بھی جو ہے اپنا لوحہ منوائیں اپنے گاؤں کا نام روشن کریں اپنے شہر کا نام روشن کریں اپنے سٹیٹ کا نام روشن کریں اور اپنے ملک کا نام روشن کریں گرلز ہائٹس کینڈ سکول مینڈر میں بھی کالات سو بڑی ہی زور شور سے منائے گیا علاقہ کے مختلف سکول کے بچوں اور بچیوں نے اپنے فن ہی مظاہرے کیے موسیقی ایک گلوے رولا دیں دی ہشیاں دیں موکے تے مہ اپنی وے یاد آن دی ہشیاں دیں موکے تے ہشیاں دیں موکے تے مہ اپنی وے یاد آن دی ہشیاں دیں موکے تے ہشیاں دیں موکے تے مہ اپنی وے یاد آن دی بھر کپڑ تے نہیں لے دی انہ کو لو پچھ جا کے مہ جنا دی وے نہیں ہو دی انہ کو لو پچھ جا کے یا نہ کوند پیری سجنا بدل گئے ہو گئیں نظری اچھیری سجنا بدل گئے ہو یہ اس کا لوکٹ پیری سجنا vellگے ہو یہ بکہ لوکٹ ٹھے سے جنا بدل گئے ہو پیگی تے کیوں دل باٹا پا سیرے کیوں حب رہے ہیں میری جانہ سیری سجنہ بدل گئے ہو رانا تالا موسیقی گڑی آنگیاں دو لینا اچھلا میرا جی دویا گڑی آنگیاں دو لینا جتے دل کر سینا یا ہوتھے بے کے رو لینا جتے دل کر سینا یا ہوتھے بے کے رو لینا اچھلا میرا جی دویا گڑی آنگیاں دو لینا ملا سفینہ بیگنین ڈانگرپورا ناروا میں نبار کے تحت تھی سو چھاسٹھ پوائنٹ اسی لاکھ روپے کی سڑکی تعمیرات کا کام کا آگاز کیا مقامی لوگوں نے کی سراحنہ نیسو میں کانٹریکٹروں سے کام ہی دٹی ہوں لیکن آپ کا کام بہت اچھا ہے مبارک بہت 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 آپ بہت 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 تو سلام علیکم کیسے آپ پہریعت سے ہے آپ بریا بہت 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 موسیقی 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 اب آر این بی ٹیک آور کر رہے ہیں ان کاموں کو اور آہستہ جیسی ٹیٹی کا بھی جو میں نے لاسٹر میٹنگ میں نے اٹھایا تو اسی طریقے ہمارے ہیں بہت سارے بریجز ہیں بہت سارے پی ایچ سیز ہیں جو جے کے پی سی سی کی وجہ سری جو ہیں اور کچھ خوزنگ والوں کے پاس میں ہیں وہ دیکھنا پڑے گا وہ کام کیوں نہیں کر رہے ہیں تو یہ آپ شکت ہو رہا ہے آر این بی کی طرح تو تھوڑا ٹائم لگے گا آر این بی جو ہے آر ایڈی اور برڈن ہو گیا بہت سی ایڈیوکیشن بھی ان کے پاس آ گیا ہے ری آرگنیزیشن کے پاس ہیلتھ بھی ان کے پاس آ گیا ہے تو تھوڑا سا چیزوں کو سٹیبل ہونے پر ٹائم لگے گا اور ٹائم ہوپل کی کام ہوگا ہے خود اچھی سکیم ہے اور جے جے ایم کے تھوڑ ان علاقوں میں گیا ہے پانی اور ڈیسمبر ہم نے دیا ہے ان کا جو ڈینڈ لائن ہے کچھ سکیمز مارچ تک جائیں گے لیکن جو مجارٹی سکیمز ہوں انشاءاللہ ڈیسمبر تک مقبل ہو جائیں گے موسیقی